نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں کرونا شنکر شرما دیکھیں بڑی خبر آپ کو بتا دیں وار زون کی یوکرین کو لے کر پریشانی میں ہم ایرکا وائٹ ہاؤس کا بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے امیدوں پر خرا نہیں اترا کاؤنٹر آفنسیو یہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہا گیا یوکرینی سینہ کو میت جتنی تھی اتنی کامیابی نہیں مل پائی ہے پشنے ہتھیاروں کا نہیں اٹھا پائیا فائدہ یوکرین حالانکہ کیف کو سپورٹ جاری رکھنے کی بھی وائٹ ہاؤس کی طرف سے بات کہی گئی ہے تو آپ نے وائٹ ہاؤس کا بیان دیکھا اب اسی سے جوڑ کر آپ یوکرین کے پور پردھار منتری مائک کولا ازاروف کے بیان کو سمجھئے اب آپ کو ہم بگ وال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ آخر جو بیان ہے اس میں کہا کیا گیا وائٹ ہاؤس کا بیان کیا ہے کاؤنٹر آفنسیو میں یوکرین کا پردرشن امیدوں کے حساب سے نہیں رہا یوکرین کے پور پیم کا کیا دعویہ زلنسکی کو ہٹا سکتا ہے امریکہ یہ کہا گیا ہے زلنسکی کی ودائی کو لے کر وائٹ ہاؤس کیا بول رہا ہے کاؤنٹر آفنسیو میں یوکرین کا پردرشن امیدوں کے حساب سے نہیں تو یہاں پر یو ایس تھنگ ٹینک اس پر وچار کر رہا ہے یعنی کہ زلنسکی کو ہٹانے پر یو ایس تھنگ ٹینک وچار کر رہا ہے یہ یوکرین کے پور پیم کا دعویہ راشپتی زلنسکی کافی زیادہ دباو میں ہے یہ بات بھی یوکرین کے پور پرائم نیسٹرک طرف سے کہی گئی کاؤنٹر آفنسیو فیل ہونے کا بھاری دباو اس وقت زلنسکی جھیل رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی ودائی تیہ مانی جا رہی ہے کاؤنٹر آفنسیو فیل ہونے کا بھاری دباو اس وقت ہے والدومیر زلنسکی پر اب خاص باتیں کیا ہے خاص باتیں سمجھنا آپ کے لئے ضروری ہے مائے کولا آزارو دوہزار دس سے دوہزار چودہ تک یوکرین کے پردھان منتری تھے جن کی طرف سے یہ بڑی باتیں کہی گئی ہیں تو یہ جو بات ہے وہ نکل کر سامنے آئی ہے ایک طرف وائٹ ہاؤس یعنی کہ امریکہ ایک طرف سے عادی کاری بیان کہ جو کاؤنٹر آفنسیو تھا جس بات کی امیت تھی ویسی سفلتہ مل نہیں پا رہی ہے جن ہتھیاروں کو دیا گیا وہ ہتھیار اس طرح سے کام نہیں آ پائے یوکرین اس کا استعمال نہیں کر پائے اب دیکھیں آپ کو دکھا رہے ہیں امریکہ کے اشارے پار یوکرین پوتین کی ریڈ لائن کروس کرنے والا ہے یعنی یوکرین بہت جلد ہی کلسٹر بم سے کاؤنٹر آٹیک کرنے والا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو پوتین آخر کریں گے کیا یہ بڑا سوال ہے کریملین کا اگلا قدم کیا ہوگا اسی پر آپ دیکھیں ہماری ایکسکلوسیو وار ریپورت جلائی میں کلسٹر شستری کرنے والا ہے تین فرنٹ پر ایٹمی رن اٹیک بلاتی میر تیار انتیم تیر جلائی دو ہزار تیس یہ مہینہ مہا وناش کا مہینہ بننے جا رہا ہے یہ مہا ایٹمی ویدونس کا مہ بننے جا رہا ہے پوتین تباہی کا توفان لائیں گے اور اس کی وجہ بنیں گے بائیڈن کے گھاتک اور وناش اکھتیا امریکہ ید کی شروعات سے ہی لگاتار یوکرین کو بارود اور ویپن کی سپلائی کر رہا ہے لیکن بائیڈن اب جلسکی کو جو ہتھیار دینے جا رہے ہیں وہی ایٹمی سنہار کی اصلی وجہ بنیں گے جی ہاں ایک دم صحیح سنا آپ نے امریکہ یوکرین کو وہ ویپن دینے جا رہا ہے جس کے ڈیمانڈ زیلینس کی کئی مہینوں سے لگاتار کرتے آ رہے ہیں امریکی اکبار ڈا وال سٹریٹ جنرل کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ جلدی یوکرین کو لمبی دوری تک مار کرنے والی مزائل دے سکتا ہے وائٹ ہاؤز اس پر گمبھیرتا سے وچار کر رہا ہے سٹارم شاڈو کے بعد یوکرین کو ملنے والی یہ دوسری لانگ رینج مزائل ہوگی اس مزائل کا نام کیا ہے اس کی فائر پاور کیا ہے اس سے یوکرینی فورس روس میں کیسی تباہی مچائے گی اس کی پوری اور ایکسکلوزیف ریپورٹ آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس وناشکاری بم کی بات جو یوکرین کو ملنے والا ہے اور اس بم کا نام ہے کلسٹر بم ایک بم اور کئی دھما کے زمین پر سلسلے وار بارودی بلاسٹ اور بے حساب آگ ایسا لگتا ہے جیسے ہوا سے زمین پر بموں کی برسات ہوئی ہو کلسٹر بم سے حملے کا مطلب ہے ایک بہت بڑے علاقے میں ایک ہی سمیں میں تباہی کلسٹر بم ایسا ہتھیار ہے جو دشمن کو بچ نکل لے کا موقع نہیں دیتا یہ وہی ویدھنسک بم ہے جو امریکہ یوکرین کو دے سکتا ہے سینن کے ریپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس یوکرین کو کلسٹر بم دینے پر مندھن کر رہا ہے یہ وہی کلسٹر بم ہے جس کے ڈیمانڈ زیلنس کی ایک سال سے کر رہے ہیں اب ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کی مراد پوری ہونے والی ہے یوکرین کا کاؤنٹر آفنسیو پوری طرح سے فیلد ثابت ہو چکا ہے روسی سینہ نے وارڈ زون میں جگہ جگہ کھائی خود رکھی ہے اس کی وجہ سے یوکرینی فورس روسی سینہ کو ٹارگٹ نہیں کر پا رہی ہے اگر یوکرین کو کلسٹر بم ملک جائے تو پھر وہ لگاتا روس کی سینکوں پر حملہ کریں گے روس کی سینک ٹرنجس میں چھپ کر حملہ کر رہے ہیں اور یہ کلسٹر بم ان کو ایک ہی دھماکی میں مار گرائیں گے کلسٹر بم کو ڈرون یا فائٹر جیت سے کچھ اس طرح سے گرائیا جا سکتا ہے ہوا سے زبین کے طرف آنے کے دوران یہ بم کھل جاتا ہے اس کے اندر سے کئی چھوٹے چھوٹے بم نکلتے ہیں ایک ساتھ ایک سمیں پر تمام دھماکیں ہوتے ہیں اور بہت بڑا علاقہ کچھ اس طرح سے گہل جاتا ہے موسیقے 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 بات صرف کلسٹر بوم تک سیمت نہیں ہے امریکہ جلدی یکرین کو آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹمز یعنی اٹیک ایم ایس دے سکتا ہے اٹیک ایم ایس بیلسٹک میزائل سسٹم ہے اس کی فائرنگ رینج 300 کلومیٹر تک ہے جس کا وارہیٹ سمیت وزن 1670 کلوگرام ہے یہ سسٹم GPS گائیڈڈ سسٹم کے تحت کام کرتا ہے اسے یکرین ہائیمار سے لانچ کر سکے گا اس میزائل سے یکرین روس کے اندر اس کے سینیٹ ایکانوں کو تباہ کر سکے گا یہ وہ میزائل سسٹم ہے جس کی ذات میں روس کے کئی شہر آ جائیں گے کریمیا، سیوستپول، بیلکورول، کورسک، روستوف یہ روس کے وہ علاقے ہیں جو اٹیک ایم ایس کی زد میں آ جائیں گے زیلنس کی سینہ انہیں علاقوں پر ویدھونسک پرہار کرے گی یکرین کا کانٹور اٹیک ناکام ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ یوروپین یونین نے بھی یکرین کو خاتک ہتھیار دینے کے خوشنا کی ہے ظاہر ہے یکرین آنے والے وقت میں امریکی اور یوروپی ہتھیاروں سے روسی زمین پر بارودی پرلے لائے گا سیلنس کی سینہ کا یہی قدم ایٹمی ویناش کی وجہ بنے گی پوٹین کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اگر پشمی دیشوں کے ہتھیاروں سے روسی زمین پر حملہ ہوا تو آٹمی زلزلاتتا ہے یکرین نے اگر امریکہ سے ملے لانگ ریج مسائل کا استعمال کیا تو پھر روس کی راشپتی بھی نیوکلیئر بم دھمانے سے گریز نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوٹین کا ایک آرڈر اور پھر شروع ہو جائے گا پرماڑو پرلے پوٹین کے پاس اب ایک ہی وکل پچا ہے اور وہ ہے پرماڑو پرہا ویڈنار ویڈروہ کے بعد گریملین پر جلد یدھ ختم کرنے کا دباو بہت پڑھ گیا ہے روس کے لوگ اور وہاں کے ڈیفنس ایکسپرٹس ایٹمی حملے کی مانگ کر رہے ہیں ایسے میں اگر امریکی ہتھیاروں سے روسی دھرتی پر اٹیک ہوا تو پوٹین کو موقع مل جائے گا اس کے بعد جس طرح کی نیوکلیئر سنامی آئے گی اس کی صرف کلپنا ہی کی جا سکتی ہے بیورو ریپورت تیوی نین بارت بچ